قیداری قیداری در محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیداری در محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قیداری در محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم قل حل من شرائکائکم من یهدی للحق للہ یهدی للحق فمن یهدی للحق احق وان یتبا اما لا یهدی اللہ ان یهدہ فما لکم کیفا تحبون قیداری در محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیداری در محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ادم اماحانگی اور ادم مسائدگی کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں آپ کی شرکت اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے خاص حاجات کو مخصوص دعاوں کو اللہ قبول فرمائے دعاوں کی قبولیت اور امید کے مغفرت حاضرین کے حاضری کی قبولیت کے لئے بلند تر صلوات اللہ علیہ وآلہ 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 سورہ مبارکہ یونس کی خیتی سوی آیت ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے ترامت کی گئی ہے آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ چاہتا یہ ہے کہ اس کی اتبا کی جائے اس کی پیربی کی جائے اس کی اطاعت کی جائے جو اہل ہو حقدار ہو قابل ہو لائق ہو ہر ایک کی اتباہ ہر ایک کی اطاعت ہر ایک کے پیچھے چلنے کی اجازت نہیں ہے اچھا یہ اگر اس نے نہ بھی کہا ہوتا اگر اس نے یہ رہنمائی نہیں بھی فرمائی ہوتی تو بھی عقل کا تقاضی یہی ہے کہ اس کی اتبا کی جائے جو زیادہ قابل ہے بحث تو یہ کہیں اور ہونی چاہیے کہ کون کتنا قابل ہے مگر یہ ضرور طے ہے کہ جتنے قابل علی ہیں اتنا قابل بادز خدا نبی اور بادز نبی علی یہ بہت واضح اور روشن ایک نظریہ ہے ایک سوچ ہے ایک عقیدہ ہے اور اس نظریہ اور اس عقیدے پر چودہ سو سال سے تو کبھی جانوں کے نظرانوں کی صورت میں کبھی علمی اور کتابی اور تحقیقی زاویے سے اور تعلیفی اور تصنیفی زاویوں سے اپنے اس نظریہ کو ثابت کرنے کی مسلسل جتو جہد ہے اور الحمدللہ اس میں یہاں تک تو بات آ پہنچی ہے اور یہاں تک متفقن علیہ بات قرار دی گئی ہے کہ ما وردہ فی حق علی ابن ابی طالب ما وردہ فی حق احد من الصحابہ جو علی کی شان میں وارد ہوا ہے وہ سارے صحابہ کی شان میں وارد نہیں ہوا یعنی تمام تر صحابہ کی شان میں جو کچھ نازل ہوا بیان ہوا وارد ہوا وہ سب ملاکر بھی اتنا نہیں ہے جتنا اکیلِ علی کی عظمت کے بارے میں وارد ہوا ہے وہ قرآنِ مجید کی آیات کی صورت میں ہو اچھا میں نے جب یہ کہا کہ یہ بات متفقن علیہ تو پھر جب بات متفقن علیہ کہہ کر کہی جائے گی تو پھر یعنی تمام اسلامی مسالک میں اور تمام فرقِ اسلامی میں اس بات کے اوپر کام ہو چکا ہے محنت ہو چکی ہے آج کی مجلس بھی کل کی مجلس سے میں اپنے مضمون کو اس طرح سے جوڑوں گا کہ عقیدہ امامت توحید کے بعد عدل اور عدل کے بعد نبوت اور نبوت کے بعد امامت جیسے نبوت لطفِ الہی ہے ایسے ہی امامت بھی لطفِ الہی ہے انسان ممنون ہوں آپ کا انسان عقل کو لے کر دنیا میں آیا ہے انسان کی فضیلت ہی اس کا صاحبِ عقل ہونا ہے انسان اور جنوں کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں ان کے ہاں شہوت کو اور نفس پرستی کو اور خواہشات کو غالب قرار دیا گیا ہے اور انسان کے ہاں عقل کو غالب قرار دیا گیا ہے یعنی جن اور انس یہ دو ایسی مخلوق ہیں کہ جن کے ہاں عقل حاکم ہے اور خواہشات محکوم ہیں جبکہ دیگر مخلوقات میں خواہشات حاکم ہیں اور ان کے ہاں سمجھ اور شعور محکوم ہیں ان کے ہاں کے سمجھ اور شعور کو عقل نہیں کہا گیا ہے یعنی غیر جن اور انس کے ہاں جو سمجھ ہے جو شعور ہے اسے عقل کے ذاویے سے نہیں یاد کیا گیا بلکہ اسے فطرت کے ذاویے سے یاد کیا گیا یعنی ان کے ہاں جو سمجھداری ہے جنوں اور انسانوں کے علاوہ جو دیگر مخلوقات میں سمجھداری ہے وہ فطرت ہے وہ عقل نہیں ہے وہ فطرت کے مثلا مچھلی میروں کا سفر سمندر میں تیہ کر کے ایک نئی آبادی میں پہنچ کر سمندر کے اندر ایک نئی آبادی میں تخم گزاری کر کے آتی ہے اور واپس اپنے وطن آ جاتی ہے جب ان تخم اور انڈوں سے بچے نکلتے ہیں تو بچے انہی رستوں کو لے کر جہاں سے ماں آئی تھی ماں کے وطن میں آتے ہیں یہ ان بچوں کی اور اس مخلوق کی عقل کا تقاضی نہیں ہے یہ فطرت کا تقاضی ہے جو اللہ نے ان کے وجود میں ودیت خرار دیا ہے یعنی جسے ہدایت تکوینی کہا جاتا ہے سلوات پر نظر محمد وعالی میں نے ایک مثال دے دی تو تھوڑا سا اس کو اور بہتر کروں کہ ہدایت کی دو قسمیں ہیں ہدایت تکوینی اور ہدایت تشریعی ہدایت تکوینی اللہ نے جن اور انس کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں حتی فرشتے وہ سب تکوینن ہدایتی آفتہ ہیں ان کو اللہ نے کسی ٹریک پر رکھا ہے کسی رستے پر ڈالا ہے کسی کام کو سوپا ہے وہ سب اس کام پر لگے ہوئے ہیں اور صحیح لگے ہوئے ہیں بعض اوقات تو ان مخلوقات کے افعال کے اوپر جب ہم غور کرتے ہیں تو مجبور ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی تصویح کریں یعنی جو اللہ کو نہیں مانتا وہ بظاہر بہت کچھ کہلے لیکن جب وہ اللہ کی مخلوق کے پر غور کرتا ہے تو اللہ کی مخلوق یہ دلیل میری نہیں ہے یہ دلیل ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے دلیل محمد جعفر صادق علیہ السلام کی دلیل ہے جو وجود پروردگار پر توحید مفضل کے عنوان سے یاد کی گئی ہے حضرت مفضل ابن عامر کو امام نے جو دلائل دیئے کہ اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اس پر جو دلائل دیئے ان میں سے ایک ہدایت تکوینی کو معصوم نے دلیل وجود پروردگار کرنا دیا ہے یہ جو دنیا میں نظم ہے یہ جو کائنات کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے یہ جو مخلوقات الہی میں خاص طور پر نظام شمسی کے اندر اور نظام تکوینیات کے اندر جو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے یہ تعاون یہ کسی حاکم کے حکم کے بغیر نہیں ہے یہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے کام ان کا تو یہ ایک بحث اور تو جتنی بھی مخلوقات ہیں جنوں اور انسانوں کے علاوہ ان کے ہاں جو ہدایت پائے جاتی ہے وہ ہدایت تکوینی ہے جن اور انسان کے ہاں جو ہدایت ہے وہ تکوینن بھی ہے اور تشریعن بھی ہے یعنی دو طرح کی اللہ نے خاص نام اس انسان کو انسان اور جن کے اوپر خاص اللہ کا کرم ہے کہ یہاں تکوینی ہدایت بھی ہے اور تشریع بھی ہے میری بحث یہ نہیں تھی ایک زمینن بات آئی ہے بحث یہ ہے کہ انسان فطری طور پر مقدمہ لے رہا ہوں تمہید لے رہا ہوں شند جملوں کا انسان فطری طور پر تمہیدی طور پر معاف کیجئے کہ فطری طور پر جبلت کے طور پر اپنی خلقت کے اندر انسان ذاتی طور پر فطری طور پر جبلت کے قلم اور ذاویے سے کمال کو پسند کرتا ہے یعنی ہر فرد ہم میں سے مختلف الخیال مختلف الجہہ مختلف الجہت ہوگا مگر ہم سب ایک چیز میں مشترک ہیں کہ ہمیں کمال اچھا لگتا ہے کمال سب سے پہلا کمال علم ہے یعنی میں نے کل یا اس سے پچھلی مجلس میں ارس کیا تھا کہ شجاعت اور زورِ بازو ہو اور علم نہ ہو پیسہ خرچ کرنے کا جذبہ ہو اور علم نہ ہو اگر مثلاً کسی کے کام آنے ہمدردی اور صلح رحمی اور سیاہِ صد اور وسطِ قلبی ہو اور علم نہ ہو تو یہ ساری کمالات نقصان دے ثابت ہوں گے فائدہ مند تو ہوں گے ہی نہیں نقصان دے ثابت ہوں گے ان سارے کمالات پر جو کمال حاکم ہے وہ ہے علم مثلاً زورِ بازو ہو بدن میں طاقت بہت ہو دشمن کا مقابلہ کرنے کی ہمت اور طاقت ہو مگر علم نہ ہو تو وہ شجاعت نہیں دہشتگردی بن جائے گی سلوات پڑھنے محمد و عالم ایسے ہی پیسہ خرچ کرنے کا جذبہ ہو جسے ہم سخاوت کہتے ہیں اور علم نہ ہو تو پھر وہ سخاوت نہیں فضول خدشی اور اسراف کہلائے گی تو تمام تر کمالات پر جو کمال حاکم ہے غالب ہے وہ کمال علم کا کمال ہے ہم سب علم کو پسند کرتے ہیں اس وقت مجلسِ عزا میں جہاں ایک جذبہ ہمیں امامِ حسین کی یاد کا لے کر آیا ہے وہاں اسی جگہ پر آپ آکے اس لیے بھی بیٹھیں گے کہ شاید کوئی کام کی بات بھی مل جائے وہ جو علم کی تلاش ہے وہ جو طالب علمانہ مزاج ہے وہ جو علم دوستی ہے وہ ہم سب کے مشترکہ ایک کیفیت ہے اب جب ہم سب علم کی تلاش میں تو ہم تو بہتر سے بہتر جو زیادہ علم دے گا جو زیادہ بہتر سمجھائے گا جو زیادہ عالم ہوگا ہم اس کی تلاش میں رہیں گے اب بات آ جائے اگر یہیں پر تو میں ایک جملہ کہتا ہوا ضرور گزروں گا کہ خدا کے اللہ کے کلام کے بعد نبی کے اقوال اور نبی کے علم کے بعد اگر امتِ مصطفیٰ میں کسی نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ اب بھئی میرا یہ جو ترجمہ ہے یہ میرا اپنی سوچ ہے کہ سلونی سلونی قبلان تفقدونی مولا علی کا دعویٰ پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں میں اس کا ترجمہ سیدھا کرتا ہوں معمولاً ترجمہ یہی ہوتا ہے پوچھو پوچھو کہ اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چل جاؤں پوچھ لو کہیں چلا نہ جاؤں کہیں رہلت نہ ہو جائے کہیں میرا انتقال نہ ہو جائے مجھ سے پوچھ لو میں اس کا ترجمہ سیدھا کرتا ہوں میں کہتا ہوں مولا نے یہ نہیں فرمایا کہ پوچھو اس سے پہلے کہ میں مر جاؤں مولا نے فرمایا پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤں جس نے علی سے نہیں پوچھا وہ مر گیا اور جس نے علی سے پوچھا وہ مالک ایشتر سلمان فارسی ابو ذری غفاری آج بھی زندہ ہے جس جس نے مولا علی سے سوال کیا مولا علی سے پوچھا آج بھی وہ زندہ ہے بلکہ میں ایک اپنی عقیدت کا جملہ آپ کو حدیہ کر رہا ہوں میں میں زندہ ہوں اس پر مجھے شک کرنا چاہیے علی زندہ ہے اس پر مجھے یقین ہونا چاہیے سلمات پڑھنے محمد و آل محمد تو بحث اور گفو اور عنوان یہ ہے کہ قابلیت کی بنیاد پر پیروی کا اللہ مطالبہ کر رہا ہے اللہ چاہتا یہ ہے کہ اس کی اطبع کرو اس کی اطاعت کرو کہ جس کے ہاں زیادہ سے زیادہ قابلیت پائی جاتی ہے ہماری محنتیں ہماری یہ قربانیاں ہمارے یہ خرچے وہ مال کا خرچہ ہو یا جان کا خرچہ ہو چودہ سو سال سے اسی ایک ایجنڈے پر ہے چودہ سو سال سے اسی ایک موضوع کے اوپر ہم خرچہ کر رہے ہیں وہ جان کا خرچہ کیا ہو ہمارے بڑوں نے مال کا خرچہ ہو وقت کا خرچہ ہو ساری جد و جہدوں کا مرکز اور محور یہ ہے کہ کسی طرح امت اہل بیت کی طرف متوجہ ہو جائے اور مجھے معاف کیجے گا صرف یہی حدف نہیں ہے کہ امت اہل بیت کی طرف کو توجہ ہو جائے بلکہ اس سے پہلے کا حدف یہ ہے کہ ہم جو اہل بیت کی طرف توجہ کا دعویٰ کرتے ہیں توجہ ہے نا بہتا ہے ہم جو اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اپنے دعویٰ میں اور سچے اور سچے اور سچے ہوتے چلے جائیں جہاں کھڑے ہیں اس سے ایک قدم آگیا جائے جیسی کیفیت ہماری ہے اس سے اور بہتر کیفیت ہو جائے اور یقیناً اس کے نتیجے ہماری زندگیوں پر پڑھتے ہیں اور ہم نے نتیجے لیئے بہرال میرے عزیز کیونکہ مجلس کسی کی خاص شرکت کا تقاضہ نہیں کرتی بلکہ ہر اہل دل مجلس میں تشریف فرمائے وہ کسی بھی مسلک کا ہو وہ کسی بھی دین دھرم مذہب کا ہو وہ خوبیوں کی تلاش میں وہ عقیدتوں کے اظہار میں وہ مودت کے لیے مودت اہل بیت کے لیے مجلس اہزہ میں شرکت کو اپنے لیے لازم سمجھتا ہے کمال اب یہاں اب یہاں اب یہاں اب یہاں جو پروردگار علم نے ہماری ہدایت کے لیے اس آیہ کریمہ میں رہنمائی فرمائی وہ یہ فرمائی کہ کیا جو ہدایت یافتہ ہے وہ حقدار ہے کہ اس کی اتبا کی جائے یا وہ جو ابھی خود محتاج حدایت ہے یعنی آیت کا مفہوم اور موضوع اور پیغام یہی کہ حقدار کو اس کا حق دیا جائے جو زیادہ قابل ہے اس کی پیروی کی جائے جو زیادہ بہتر جانتا ہے اس کی اطاعت اور اتبا کی جائے حضیزو قرآن مجید میں کچھ آیات ایسی ہیں جن سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے کچھ کام اپنے اوپر واجب قرار دی ہے اور ایک لمبی طویل فہرست ہے کہ اللہ نے امت پر کیا کیا کام واجب قرار دی ہے مثلا جو کام اس نے اپنے اوپر واجب قرار دیا ہے بحث امامت کی ہے علمان